بہت دنوں بعد پھر کچھ ایسا گھٹا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جس بارے میں بات کرنا لگا ضروری ہے بھارتی راجنیتی کا جو استھر ہے وہ لگتار گرتا جا رہا ہے لگتار جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ گوئنگ ساؤت ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کوئی کسی کی عزت نہیں کر رہا کوئی کسی کو مان سمان نہیں دیتا ہر جگہ اوپوزیشن کو اس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے اوپوزیشن نہیں ہو کسی دوسرے دیش کی حکومت ہو اور یہ دونوں طرف سے ہے بھارت سرکار کے منتریوں دوارہ بھی ایسا ہی کر جاتا ہے اوپوزیشن لیڈرز کے لیے اور اب اوپوزیشن کے لیڈر بھی ایسا ہی کر رہے ہیں بھارت سرکار کے نیتاؤں کے لیے ان کے منتریوں کے لیے لگ بھگ ڈیڑھ سو کے آس پاس ایمپیوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے پارلیمنٹ سے دونوں ہاؤس کو ملا کر کے اور یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ بات ہے ایک طرح کا ریکارڈ ہے میں کہوں گا کہ مجھے یاد نہیں یا میں نے کہ کبھی کہیں پڑھا ہے دیکھا تو ہے ہی نہیں لیکن کبھی پڑھا ہو ایسا بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنے سارے ایمپی اس کو ایک ساتھ سسپنڈ کیا گیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ جن ایمپیوں کو سسپنڈ کیا گیا کچھ کو اس میں سسپنڈ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اوپ راشترپتی کا مزاگ بنایا تھا ان کی ممکری کری تھی اور یہ بنگال کے سانسد کلیان بینر جی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بنگال کے ٹی ایم سی کے سانسد ہیں کلیان بینر جی جنہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا بھی ہے وہ کلیپ بھی دیکھا ہے ویڈیو کا ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے دیکھنے لائک نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں تو اس میں کس طرح سے وہ اوپ راشترپتی جگدیب دھنکر کا مزاگ بنا رہے ہیں ان کی ممکری کر رہے ہیں اور بہت سارے سانسد ہیں جو وہاں کھڑے ہیں اور وہاں راہول گاندھی بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی اس کو ویڈیو بنا رہے ہیں شاید جب وہ ممکری کر رہے ہیں کلیان بینر جی تو بہرحال ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ایرریلیمنٹ بات ہے اس پر میں زیادہ ایمفیسس نہیں دے رہا ہوں کوئی کیا کر رہا ہے اس کا کوئی کون کیا ویڈیو بنا رہا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹینڈرڈ یہ ہو گیا ہے اب کہ وائز پریسیڈنٹ کا ایک سٹنگ وائز پریسیڈنٹ کا مزاق پارلیمنٹ کے باہر ہی بنایا جا رہا ہے ان کے میننزم ان کی ان کی بھاشا ان کے ترطور طریقوں کو لے کر مگر کیا یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا نہیں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بھارتی راجنیتی میں پچھلے دس پندرہ سالوں میں اتنی زیادہ گراوٹ آئی ہے ان چیزوں میں یعنی راجنیتک معاملوں میں کہ اب کیا بتایا جائے اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں تو بھارتی راجنیتی میں ایسا بھی کہا گیا کہ پچاس لاکی گل فرنڈ اور یہ بہت ہی ان فورچونٹ تھا آپ نے سنا ہوگا یہ کمنٹ بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے بولا کیا کیا کیونکہ یہ سارے وہ کمنٹ ہیں جو آپ نے سن رکھے آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ سارے کمنٹ اس لئے میں اس بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کہا ہم نے وہ بھی سنا کہ ایک پولیٹیشن دوسرے پولیٹیشن کو اور ایک مہیلا کے بارے میں کہہ رہا ہو کوئی کہ جرسی گائے تو یہ بہت ان فورچونٹ تھا تو مجھے لگتا ہے شاید سٹانڈڈ وہیں سے شاید گرنا شروع ہوا اور اب یہ گرتے گرتے اس اس طر پر آ گیا ہے کہ پہلے ایک دوسرے کے بارے میں مزاگ کرتے تھے پولیٹیشن اب سمویدھانک پت پر بیٹھے اوپراشتھ پتی کے بارے میں بھی ایسا کہا جو بہت انفرچونٹ ہے اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں سمجھاؤں تو جگدید دھنکر بنگال کے گورنر ہوا کرتے تھے اور ممتہ بینے جی کی سرکار اور جگدید دھنکر کے بیچ پر کبھی نہیں بنی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کی بنی نہیں بنگال سرکار میں اور جو بنگال سرکار کے ساتھ ان کے جو ریلیشن تھے انہی کارونوں سے شاید ان کو اوپراشتھ پتی کی پدوی ملی بہرحال یہ تو سارا کچھ ہیرین سے ہے کیونکہ اس کا کوئی ڈیٹیل ریکارڈ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا مگر اب ان ساری باتوں کو جوڑ کر جاتی سے دیکھا جا رہا ہے کہ اوپراشتھ پتی کی جاتی پر بات آ گئی بہرحال یہ سارا پولٹیکس ہے اس پر ہم نہیں انفیسس کریں گے کیونکہ یہ تو الگ طرح کی راجنیتی ہوئی رہی ہے جاتی وعد اور دھرم کی راجنیتی یہ چل رہی ہے مگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ کلیان میں نے نے کیا وہ خراب تھا غلط تھا اسے ان کو بچنا چاہیے تھا اگر این آئی فور این آئی والا اصول صحیح ہے اگر یہ طریقہ صحیح ہے تو آج نہیں تو کل پوری دنیا پھر اندھی ہو جائے گی کہ اس کا اگر یہی طریقہ ہے کہ اس نے کیا اور میں بھی کروں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ بری باتیں کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور یہ انفورچنٹ تھا جس کے لیے نلم مند تو ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کلیان بینر جی کو خود ممتہ بینر جی دلی میں ہیں تو ان کو اس بات کے لیے معافی مانگنی چاہیے اس میں کوئی عزت کم نہیں ہو جا رہی ہے کیونکہ انسان کی قدر نہیں ہوتی اس پد کی گرمہ ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کا آپ مزاق بنا رہے ہیں وہ اوپ راشتر پتی ہے پرانے لوگوں کے بارے میں بھی اگر کوئی مزاق بناتا ہے کوئی اگر ٹپنی کرتا ہے ٹی کا ٹپنی کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں غلط ہی ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر رولنگ پارٹی کے لوگ جوالنل نیرو کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ بھی اتنا ہی انفورچونٹ ہے جتنا انفورچونٹ یہ ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ گوڈ سنس پریویل کرے گی ترمول کانگریس کے ایم پیوں میں خود ممتہ بینر جی کے اندر اور وہ جگدیب دنکر سے مل کر اس پورے معاملوں کو ڈیفیوز کریں گی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پردان منطلی نیرو موڈی کے ساتھ مجھ نہیں معلوم اس بارے میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اگر نہیں ہوئی تو یہ اور بھی برا ہے ان کو بات کرنی چاہیے تھی کم سے کم کلیان بینر جی کے طرف سے یہ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ بھی اپنی جگہ بہت صحیح ہے کہ سوال پوچھنے پر پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے جس دن پارلیمنٹ حملے کی برسی تھی اسی دن چھے لوگوں نے مل کر ایک سازش کے تحت جیسا کہ ہم نیوز میں ہی سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر جا کر اندر وہ گیلری سے کوت کر نیچے ہاؤز میں آ کر اور وہاں کلر سپری کیا تو اگر یہ تو کلر سپری تھا چلی کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ کلر سپری نہیں ہو کر کہ اگر کوئی پوائیسنس گیس ہوتی تو کتنے ایم پی اُس دن مر جاتے تو کہیں نہ کہیں ہوم منسٹر کو اس کو جواب تو دینا چاہیے تھا اتنی بری بات اپوزیشن نے نہیں کہی تھی اپوزیشن کا کہنا تھا اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہے تو کیوں نہیں گرہ منتری ہاؤز میں آ کر اس پورے معاملے پر اپنا بیان دے رہے ہیں یہ اتنی بڑی اور اتنی بری بات نہیں تھی جس کے لیے ڈیڑھ سو لوگوں کو لگ بھگ نلمبن کر دیا گیا ان کو سسپنڈ کر دیا گیا تو یہ بھی مطلب جس طرح کا پارلیمنٹ اس وقت چل رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پارلیمنٹ میں بیسیکلی کیا ہو رہا اور کل تین امپورٹن بل پاس ہو گئے جب پارلیمنٹ میں اپوزیشن کریتا ہی نہیں تھی تو اگر اپوزیشن چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے سب کو ہی سسپنڈ کر دینا چاہیے اور اگر اپوزیشن کو صرف یہی کرنا ہے کہ نعرے بازی کرنی ہے اور اس کا اس کا مزاگ بنانا ہے تو ان کو پھر الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے آپ کسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ہاؤز میں آنے کے بعد آپ اپنی باتوں کو اٹھائیے اور ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اگر ہاؤز میں آپ کو ٹائم نہیں ملنا ہے تو ون آن ون بات کیجئے آپ دھرنا دیجئے لوگوں کے بیچ میں آئیے اپنی اپنی کونسٹوینسی میں جائیے مگر یہ سارا کچھ نہیں کر کے اگر آپ کسی کی ممکری کر رہے ہیں تو یہ انفورچنٹ ہے مجھے لگا کہ اس پر بات کرنی چاہیے تو آپ سے بات ہوئے پھر اگلی ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی دنواد بہت شکریہ